فلمیں بناتے رہنا ایک ہماری تیذیب ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے اس کا ایک انداز بیان جو ہے آج کے دور کے جو آڈینس کی ایک ایوالڈ سوفیسٹیکیٹڈ سنسیبیلیٹی ہے اس کے انصار ہم نے بنایا ہے قصور اور راز جیسی فلم اگر ایک فلم ہو اور ہورر بھی ہو تو کیسا رکھے گا مجھے نہیں لگتا کہ ابکا کے بغیر بلڈی عشق بن پاتی بہت ایکسائٹمنٹ ہے رائٹنگ بہت پیاری ہے اور جب وکرم سر خود ڈیریکٹ کرنے والے ہیں تو میں کیوں ہی زیادہ سوچوں دیکھئے ایک تو ہم فلم میکرز رہے ہیں ہماری کشنوں کی جورنی جو ہے فلموں میں ہی رہی ہے وکرم جی کے پتا جی وکرم جی کے دادا جی وجہ بھائی میرے پتا جی ہم ہمارا سنبند فلموں سے ہی رہا ہے تو فلمیں بناتے رہنا ایک ہماری تہذیب ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے تو مگر اس بدلتے ہوئے دور میں اس فلم کو ہم نے کیوں بنایا کیونکہ کہیں پر دنیا بدل گئی ہے اور آج کی تاریخ میں سنما ہال میں لوگ فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں مگر جس کو آپ او ٹی ٹی پلیٹ فارم کہتے ہیں اس پہ بھی بہت پسند کرتے ہیں تو یہ دیزنی پلس ہات سٹار کا جو پلیٹ فارم ہے اس کی پینٹریشن کی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے وکرم جی کا جو ایک ایڈیم ہے ہورر کا اور سسپنس کا اس کو اس کا ہم نے اس کو use کر کے ہم نے ایک بہت ہی سبلیوی کہانی ایک عورت کے perspective سے کہی ہے جو ابی کا جی نے اس کو لے کیا ہے اور میں چونکیا اس کی بفاونس کو دیکھ کر کہ یہ بچی نے کتنی جلدی maturity حاصل کر دی ہے حالانکہ اسے ہم ایک ہورر فلم کہہ سکتے ہیں مگر اس میں ہورر جو ہے صرف وہ درانے والا اور آپ چیک دیں گے کیونکہ آپ کو اچھا لگتا کہ کوئی پوتا گیا ہے وہ ہورر تو ہے مگر اس کے علاوہ ایک جو رشتوں میں ہمارے ایک ڈر بنا رہتا ہے کہ ہم اپنے سب سے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں خاص کر کے آپ کے ہمسفر کے ساتھ میں آپ ہمیشہ عصرکشز رہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ یہ شخص آپ کو وہ چہرہ دکھا رہا ہے جو واقعی اس کا ہے یا اس کے اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے اور پھر یہ سفر ہوتا ہے ان کا آپ کا پھر ایک ایسے جیسے آپ ایک فیلڈ آف مائنز میں چل رہے ہیں پتہ نہیں کب آپ کہاں پاؤں رکھتے ہیں اور کیا سچ آپ کے سامنے اچانک جو ہے بے نکال ہو تو یہ unusual کہانی ہے اور یہ اس کا ایک انداز بیان جو ہے آج کے دور کے جو آڈینس کی ایک ایوالڈ سوفیسٹیکیٹڈ سنسیبلیٹی ہے اس کے انصار ہم نے بنایا ہے میرا اور بہت کام مہیش بڑھ صاحب کو اپنے پوری زندگی میں بہت سارے نام سے میں نے بڑھایا ان کو کبھی شروع دویدی مہیش انکل اس کے بعد بڑھ صاحب اس کے بعد باس تو آپ ان تین نام میں ہی جان سکتے ہیں کہ کولیبریشن ہمارا کتنا لمبا ہے اتنی ساری فلمیں بنائی ہیں وہ مطلب مجھ سے اس طرح واقف ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ میری سٹرنٹ کیا ہے ویکنس کیا ہے وہ جانتے ہیں کب مجھے مارک درشن دینا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کب میری بات ماننا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بیچ کا جو تال میل ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ سورتال کا ایک قسم سے تال میل ہے اس بار ہم نے سوچا کہ کچھ نیا کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہم نے جو ہورر فلمز کہتے ہیں ایسی بہت سی بنائی ہیں تو اس بار ہم نے سوچا کہ ایک سوپر نیچرل تھرلر بناتے ہیں کہ اگر قصور اور راز جیسی فلم اگر ایک فلم ہو جس میں تھرلر بھی ہو جس میں سسپنس بھی ہو اور ہورر بھی ہو تو کیسا رکھے گا تو اور خیر لب سٹوری تو ہے ہی گانے ہیں تو اس بار ہماری کوشش کچھ نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو پسند آئے دیکھیں یوں سمجھ یہ کہ جب ایک بولر بولنگ کرتا نا بیٹسمن کو تو وہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں بال پھیک رہا ہوں اس سے بیٹسمن آؤٹ ہو جائے گا اور بیٹسمن ہے آوڈینس اور ہم ہیں بولر ہم سوچتے ہیں کہ بول کر دیں آوڈینس کو تو اس بار ہم نے تین چار بالس ہاتھ میں ہی پھیک دیئے کہ اب تو بول ہوئی جائے آوڈینس سپر نیچرل تھرلر بھی پھیک دیا اور میوزک بھی پھیک دیا اور رومیج بھی پھیک دیا اور یہ مشرن جو ہے وہ اس طرح نہیں کہ بس مشرن بنانا جا رہے ہیں اس طرح کہ یہ ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ آؤڈینس کو یہ جو ایسے ہم کہتے ہیں نا ہورر کومیڈی جو دور چلا ہے ہورر کومیڈی جس میں ہم ہورر میں کومیڈی مکس کر لیتے ہیں اسی طرح ہم نے ہورر میں ٹھرلر مکس کیا ہے کچھ نیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آؤڈینس کو پسند آئے گا very bad ابیکہ اتنی اتنی بری ہے فلم میں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو نیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابیکہ کے بغیر بلڈی عشق بن پاتی کیونکہ ابیکہ نے جس قسم کا پرفارمنس دیا ہے جس سنسیارٹی سے جس لگن سے بلڈی عشق بلڈی عشق ہوتی نہیں اگر ابیکہ نہیں ہوتی اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر ڈریکٹر جو ہے وہ اپنے ایکٹرز کی تعریف کرتا ہے لیکن یہ میں جنیونلی فیل کرتا ہوں کہ ابیکہ تو خیر بچپن سے ایکٹنگ کرتی آ رہی ہے لیکن کبھی کبھی جو بہت پہلے سے ایکٹنگ کرتے آ رہے ہیں وہ کہیں یا تو اوب جاتے ہیں یا کہیں اپنے جو کرافٹ میں میں کہتا ہوں گروہ کرنا بن کر دیتے ہیں وہی چون کرتے ہیں بار بار لیکن ابیکہ کا ایسا نہیں ہے ابیکہ ہر فلم میں آگے بڑھتی ہے اور اس بار تو میں کہوں گا کہ she's reinvented herself what draw you into this room? I think first I should mention that I have been very blessed مجھے بجھ ساب اور وکرم ساب کے ساتھ واپس کام کرنے کا موقع ملا for an actor یہ ایک bucket list کا ٹک ہوتا ہے اور دوسری بار ہو so I think I'm very blessed and you know when Mahesh ji اور وکرم ساب کے ساتھ ایسے personalities آپ کو کسی فلم کے لئے اپروچ کرتے ہیں اور جب یہ ل rewards you put together that the Phil revolves around you and You have to show what abilities you have as a Performer There Was No Other Reason to you know Wait For Me To Say Yes And I? I think I was Just very Excited to Work With Them Again I think amazing i think. وکرم سر کے ساتھ سات پر جتنا بھی time spent ہوا میں کبھی بھی وانیٹی میں نہیں گئی میں بس ہی بیٹھی رہتی تھی with my phone in my hand کیونکہ جو بھی بولتے تھے میں بس نوٹس پناتی رہتی تھی بگرز این یوں کہ آج نہیں تو کل شاید وہ مجھے کچھ چمکے اور کچھ سمجھ آئے اور کبھی نہ کبھی ان کے ورز کهی نا کهی کام آئیں گے and there are so many things that he did as a director that made me a very easy actor on set بہت کام easy ہو جاتا ہے when your director knows exactly what he wants and knows how to explain that to you so it was very easy working with him and it's more like family اب میں ان لوگ اسے ملتی ہوں تو مجھے بس یہ ہی لگتا ہے کہ یہ تو اپنے لوگ ہیں اور یہ تو گھر ہے and it's just that level of comfort that I've built with all of them کوئی مموری بھی بہت سارے I think the most memorable for me would be the underwater sequences where I was I've never done anything like that before میں نے of course بہت سارے درنے کے expressions دیے ہیں چاہے وہ 1920 ہو mansion 24 ہو لیکن اس بار بہت کچھ تھا underwater اور میں بہت سارے excited تھی کیونکہ مجھے ایسے stunts کرنے میں بڑا مزا ہاتا ہے so it was new it was different and something that I will remember for the rest of my life can you talk about emotional scenes how do you do that how do you do that so there was no way کہ میں کچھ بھی prep کر کے جاؤ اور وہ ہی ہونا ہے and there were so many surprises that I got on the set because کچھ acting techniques ہی لے لو یا پھر کچھ چیزیں وہ جو بولتے تھے جو آپ کے دل کو چھو جائے there's a part of you know you that opens up suddenly تو یہ ایک بہت depth سے بنای ہوئی film ہے and that is why I think جتنا بھی میں prep کرتی ہو ہمیشہ کم ہی پڑتا so I think after a point I just completely surrendered and I just trusted the process of just being there on the set and learning from him last message to you all bloody ishk آ رہی ہے disney plus hotstar پے on the 26th of july I want you all to watch کیونکhi میں تو بہت ساتھ excited ہوں of course بہت نروس ہوں کیونکhi ہر ریلیس کے ساتھ آپ کے دماغ میں یہی چاہ رہ ہوتا ہے what if people don't like it but یہاں پہ nervousness اس بات کی نہیں ہے nervousness اس بات کی ہے کی لوگوں نے ایسی acting یا ایسی performance مجھ سے نہیں دیکھی ہے میں بس چاہتی ہوں کہ انہیں بہت ساتھ پسند آئے and جتنی excited میں ہوں انہیں وہ سب audience بھی ہو جو یہ film دیکھیں گے so thank you so much for always loving me and supporting me for so many years and yes i'm asking for one more time